اسلام علیکم جو میں ہوں ملکلی رضا ناظرین اور اس وقت میں موجود ہوں کشمیر کے اندر اور کشمیر میں آج جو کہ کشمیر ائر کی کہلیں کہ لائسنس جو اس کی ناغریشن سرمنی تھی وہ آج ہو چکی ہے ایم ٹی بی سی نے کشمیر ائر کا ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو کہ پورے کشمیر کے یہاں کے لوگوں کے لیے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے پورے دنیا کے لوگوں کے لیے جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں پاکستان کی خوبصورتی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں سپیچلی کشمیر کے جو کہ اتنی خوبصورت وادیاں ہیں اور اتنی خوبصورت پہاڑ ہیں اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپ ہے یہاں پہ کہ آپ لوگوں کو وزڈ کرنا ہے تو اب کشمیر ائر کا جو پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اس کشمیر ائر پروجیکٹ کے تھو آپ لوگ انشاءاللہ انقریب جب پروپرلی ہم اس چیز کو ہر چیز کو فلائٹس کے روٹس کو ہر چیز کو انناؤنس کر دیں گے سیویل ایویشن کے تھو تو آج یہ سب کشمیر کیلئے پورے پاکستان کیلئے یہ خوشی کی بات ہے کہ ایم ٹی بی سی جو ہے اس نے لائسنس حاصل کر لیا ہے کشمیر ائر کا اور بہت جلد یہ فلائٹس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آج پریزیڈنڈ ڈاکٹر آریف الوی صاحب یہاں پر آئی اور چیرمنٹ جو ہیں اس ایم ٹی بی سی کے محمود الحق صاحب ان کو انہوں نے وہ جو لائسنس تھا وہ انہوں نے دیا اور آج سے باقاعدہ طور پر ایم ٹی بی سی لائسنس حولڈر ہو چکی ہے کشمیر ائر کی اور اب کشمیر میں ہیلیکپٹر سرویس پریویٹ جیٹس اور ایچ اور ایوری تنگ آپ کو یہاں پر موجود ہوگی کہ یہاں خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے ایم ٹی بی سی ہمیشہ سے جو ہے وہ لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے کام کر رہی ہے یہاں پورے باغ میں آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر سڑکے تک بنوائی ہیں سکولز جتنے زبردست بنوائے ہیں جس سب کچھ کرنے کے بعد اور اتنی بڑی بیڈنگ جس میں ہم لوگ ابھی کھڑے ہوئے ہیں اس بیڈنگ کو بنانا وہاں پہ لوگوں کو روزگار کے مواقع دینا یہ سب کرنے کے بعد آج ایم ٹی بی سی کشمیر ائر جو ہے اناؤنس کرنے جا رہی ہے لانچ کرنے جا رہی ہے تو بہت جاتے انشاءاللہ ہم آپ کو پروپرلی ہر چیز اناؤنس کر دیں گے کہ اب یہ ائر سرویس پروپرلی ورکنگ ہو چکی ہے اور آپ لوگ کشمیر کی وادیوں میں ہواوں میں فضاؤں میں ازادانہ طور پر گھوم سکتے ہیں اور ازادانہ طور پر انجوائے کر سکتے ہیں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا ایم ٹی بی سی کا محمود الحق صاحب کا سی ای او جو امن ہے ان کا اور جو ڈریکٹر پی آ رہے ہیں زرتی بادشاہ جی ایم علی شوکت صاحب اور جتنے بھی ایم ٹی بی سی کا جو سٹاف ہے پورا انہوں نے آج ان کی کاوش رنگ لیا یا کرنا صاحب جو کہ اس میں روئے رواہ ہیں پورا انہوں نے سب کچھ کیا تو آپ لوگ ویٹ کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یہ بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے کہ آج سے ہم کشمیر کو اس کی فضاؤں میں گھومنا ہیلیکپٹر یا جت سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ